اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے جی اچھا جی دوبارہ ایک بار اسلامباد کا موسم جائے نا وہ کھنڈا ہو گیا جی اور اچھی خاصی گرمی ہو گی تھی کل تک تو کل تو ہم نے جانور بھی بکریوں بھی باہر رہی نکالی تھی کیونکہ گرمی ہو گی تھی صحیح سخت دھوڑ تھی اور یہی پتہ نہیں لگتا اسلامباد کے موسم کا اور آج جو ہے نا دوبارہ فل سردی ہو گی ہے جی بارش ہو گی ہے اب یہ آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو دوبارہ سے بارش اور موسم فل ٹھرنڈ والا اسلامباد میں جی ایک بہنم کے انترہ رہتا موسم چینج ہو جاتا ہے کوئی پتہ نہیں لگتا کال تو ایسی گرمی تھی کہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور آج دوبارہ وہی موسم نکلا ہے پردی والا بارش ہو گی ہے اچھی خاصی صبح سے لگی تھی اب بھی رکی ہے تو میں نے کہا کائنل پر چلیں کائنل کی سیچویشن دیکھیں جی وہاں کیا حالات ہیں اور واقعات ہیں اب برستے میں جی جا رہے ہیں نظری وہاں جا کے آگے سٹارٹ کر موسیقی 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 کائنل پر پہنچکے ہیں کائنل کی آپ کو سیچویشن دیکھاتے تھے تھوڑی تھوڑی بارش پہنچتے ہی میرے دوبارہ شروع ہو گئی ہے موسیقی موسیقی جس پر پہنچ کے ویرہ کو دیکھیں یہ ہمیں ادھر ڈالی ہے دیر کے لیے خیل کھل لیں تھوڑا دیر کیونکہ پنجرے میں اتنی دیر رہا ہے نہیں سپنی بارش کی وجہ سے آئیر ہی نکال لے نا آج تو میں ابھی ایسا تو میں نے کہتے ہیں ان کو کھانے کی وجہ سے نکال لے لگے ہیں ابھی ان کو کھانے کی وجہ سے نکال لے لگے ہیں ان کی ٹائمنگ بھی تھوڑی سے چینج کی ہے میری پسند کی بن رہی ہیں دونوں اچھا جی دوستو یہ دیکھیں جی آج ہمینہ چاول بلکل کام رکھا ہے ہلکا سا چاول ہے باقی قیمہ ہے ہم آہستہ آہستہ قیمے کی مقدار زیادہ کرتے جا رہے ہیں یہ سٹارٹ کرو جی دال کھول دے بے شک باہر بھی آئیں گی تو واپس چلی جائیں گے ہمینہ چاول کی مقدار تھوڑی زیادہ ہوگی تھی ہے تو پھر اس مکٹی میں کام ہوتا ہے کیمہ جو ہوتا ہے چاولوں والا کھانا بہت زیادہ بنتا ہے اور یہ جو اب خالی رو کیمہ ہے اس میں ہوتا صرف چاول ہے یہ جو ہے نا اس طریقے سے زیادہ نہیں بناتے ہوئے آپ کے سامنے سامنے ابھی ابھی انہوں نے سارا کھانا ابنا ختم کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ جی پپی جو آنا آگیا باہر بلائنڈ بلی آگیا جی یہ جی کھانے کے اوپر لگی ہے یہ یہ جی دوستو ایک پیر جو ہے نا وہ دو مرگیاں اور یہ ہم نے بکا بکا یہاں نیچے چھوڑ دیا جی یہاں ہی رہ رہی ہیں اب بارش جو ہے نا وہ دکاہ کے ہو رہی ہے بارش شروع ہو گی ہے اس لیے آج سب کو اندر ہی رکھیں گے جی باہر نہیں نکالیں گے سارے کے سارے اپنے کیجز میں اندر اندر ہی رہیں گے یہ دیکھیں اس کو بس اس نے اپنا پھانا ختم کر لیا جی یہ دیکھیں جی دوستو اس کو اپنے جو ہے نا وہ بکریوں نے کمرے میں چھوڑا ہے اور اس کی ارکدے دیکھیں ہاں شاپ پر سے ڈر رہا ہے شاپ پر سے ڈر رہا ہے شاپ پر سے ڈر رہا ہے لیکن میرے سے ہی ڈرتا میرے 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 اتبشان اچھا دوستو واپس جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کینل کے اوپر جو ہے نا وہ بارش دوبارہ جا فل تیز شروع ہوگی ہے تو ابھی مقصد نہیں پڑھتا اور ادھر رکھنے کا سارا کچھ سیٹ ہے میں نے دیکھنا تھا نظر مار لی تھی وہ مار لیا ہے اب میں واپس جا رہا ہوں اچھا دوستو کینل سے واپس گھر آ چکے ہوئے ہیں اور گھر آ کے کیمہ آ چکا تھا بچوں کے لئے دوبارہ سے تو یہ بارہ کلو کیمہ آیا ہے جہنگید لے کر آیا تھا تو اس کو میں پیکٹ بنانے لگاؤں کلو کلو کے یہ میں نے بیٹ بچین بھی رکھی ہوئی ہے تو میں نے کہا چلو آج ٹائم ملا جو بے والا کام کی کر کے دکھا دیا لاؤں گی یہ میں اس طریقے سے کیمہ اٹھاؤں گا اور شاپر میں اکے کر کے دالوں گا اس کے بعد اپنے بیٹ کروں گا تقریبا اندازن کلو کلو کا ہونا چاہیے یہ جی چیک کرتے ہیں ابھی یہ جی چھے سو کنٹاریس گرام ہوئے بھی اور ہمیں میں اس کے اندر ہوتا دوں گا بارہ کلو کیمہ بارہ کلو کیمہ اس کو دوبارہ کر کے دکھتے تو تقریبا تھوڑا سا پھر گئے گیا جی اس کے بعد تھوڑا سا پھر گئے گیا جی اس کے بعد تھوڑا سا پھر گئے یہ ایک پیکٹ تیار ہو گیا اسی طرح میں نے یہ سارے پیکٹ تیار کرنے اور یہ خیمہ جو انہیں فریزر میں فریزر میں رکھ دینا ہے پھر ایک ایک کر کے پیکٹ ڈیلی نکالتے اور وڑ ڈالتے انہیں سارے پپیس کو صرف پپیس کا کھانا ہی ہے یہ بڑے کتوں میں سے کچھی کا نہیں یہ صرف پپیس کے لئے جو میں تیار کر لوں آج کی ویڈیو یہیں تک دیجی سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ بحضان ڈیلیو دویکن ۔ ڈیلیو